بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم حاصل کی اور مختلف اساتیزہ کرام سے تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی آپ کے حلقہ حباب میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں بچپن سے ہی آپ کی گفتگو کا انداز بے باق تھا اس وجہ سے آپ کا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تعلق زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا حضرت حسین منصور حلاج کا اندر اور باہر یقصہ تھا یعنی جو دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا حضرت حسین منصور حلاج کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا حضرت منصور حلاج نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا جن میں ترکی چین مکہ موظمہ اور ہندوستان شامل تھے ہندوستان کا سفر کرنے کے دوران آپ کی سنگت جوگیوں کے ساتھ رہی سفریں ہلائی کرتے کرتے آپ کی ذات سے کرامت کا ظہور ہونے لگا کچھ لوگوں نے آپ کو چادوگر کہا اور کچھ لوگ آپ کو اپنا پیرو مشید ماننے لگے حضرت منصور حلاج نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی حذیتیں برداشت کی کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکلیفوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا آپ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے زخیرے پر سے گزرے اور عجیب انداز میں کچھ ہشارہ کیا جس کی وجہ سے وہ روئی خود بخود دھن گئی عبادت اور یادِ الہی میں لگا تار مشغولیت میں رہنے کی وجہ سے مسلسل آپ ایک ہی گھٹری میں زندگی بسر کرتے رہے اور جب لوگوں کے اظہار پر مجبور ہو کر اس گھٹری کو اتارا تو اس میں تین ردی کے برابر جویں پڑ گئی تھی اس وقت کوئی شخص آپ کے قریب مجود بچھو کو دیکھ کر ماننے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت ماننا کیونکہ بارہ برت سے یہ میرے ساتھ ہے ناظرین ایک مرتبہ سفر حچ میں آپ کے ہمرا چار ہزار افراد مکے پہنچے وہاں پہنچ کر آپ ننگے سر اور برہانہ جسم کھڑے ہو گئے اور مکمل ایک سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے ہتیا کے شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں کا گودہ پگل گیا اور جسم کی خال پھڑ گئی اسی دوران کوئی شخص روزانہ ایک ٹکیا اور ایک گوزہ پانی آپ کے پاس پچھا دیتا اور آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ گوزے پر رکھ دیا کرتے تھے حضرت حسین منصور حلاج کی ایک کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حچ میں آپ کے ہمرا تھے اور کئی دن سے کوئی گزہ نصیب نہیں ہوئی تھی چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے فرمائش کی کہ اس وقت ہماری طبیعت سیری کھانے کو چاہتی ہے تو آپ نے سب کو بٹھا دیا اور پھر جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے کر جاتے تو ایک بھونی ہوئی سیری اور دو گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے اسی طرح ان چار سو افراد نے جو آپ کے ہمرا تھے سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا حضرت منصور حلاج نے میدان عرفات میں دعا کی کہ اے اللہ تو لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ کو واحد تصور کرتے ہوئے تیرے سیوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور تیرے انعامات پر اپنے آجزی کی وجہ سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا لہٰذا تو میرے بجائے اپنا شکر خودی ادا کر لے کیونکہ بندوں سے تیرہ شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا ناظرین ایک وقت آیا کہ منصور حلاج نے انل حق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا جب لوگوں نے آپ کو منع کیا تو آپ نے کہا یہ نعرہ میں خود نہیں لگاتا مجھے معلوم نہیں وہ کون سی طاقت ہے جو میرے اندر انل حق پکارتی ہے منصور حلاج یہ نعرہ لگاتے رہے اور آپ کے اردگرد دو حلقے بن گئے ایک حلقہ عقیدت من کا اور دوسرا حلقہ مخالفین کا بنا جب حضرت شبلی آپ کو قتل کی نزبت سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے مقام کا قصد کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر دیوانگی تاری ہے اور میں خود اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں لہٰذا تم مجھ کو قتل نہ کرو آپ کے ان کلامات سے بہت سے لوگ برکشت ہو گئے اور خلیفہ کو بھی آپ کی جانب سے بزن کر دیا حتیٰ کہ انل حق کہنے کی وجہ سے کفر کا فتوہ بھی جاری کر دیا گیا حضرت منصور حلال قید خانے کے اندر ایک رات میں ایک ہزار رقات نماز عدا کیا کرتے تھے پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ جب انل حق خود آپ ہیں تو پھر نماز کس کی پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنا مرتبہ ہم خود سمجھتے ہیں قید خانے میں آپ کے علاوہ اور بھی تین سو قیدی مجود تھے اور جب آپ نے ان سے کہا کیا تم کو میں رہا کر دوں تو قیدیوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے تو پھر آپ خود کیوں یہاں آئیں حضرت منصور حلال اس بات کا جواب دیے بغیر ایک اشارہ کیا تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام کفل بھی ٹوٹ گئے پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں ازاد کیا اور جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو حضرت منصور حلال نے فرمایا کہ میرے اپنے آپ کے ساتھ ایک راست و وابستہ ہے جو سولی چڑھے بغیر حل نہیں ہو سکتا گویا میں اپنے آقا کا قیدی ہوں چنانچہ صبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا جب آپ سے سوال کیا گیا تو حضرت منصور حلال نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا اور ہم اس لیے ٹھیر گئے ہیں کہ ہمارے آقا کا ہم پر اتاب نازل ہے اور جب یہ اطلاع خالیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراں قتل کر دیا جائے چنانچہ تعمیل حکم کے خاطر قید خانے سے باہر لاکے جب آپ کو تین سو کوڑے لگائے گئے تو آپ نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے اس کا بیان یہ ہے کہ وہ ہر کوڑے پہ یہ آواز سنتا رہا اے منصور خوفزدہ نہ ہو اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو ایک لاکھ افراد کا وہاں اجتماع تھا اور آپ کے ہر سم دیکھ کر حق 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 اور انلحق کہہ رہے تھے اس وقت کسی اہلِ علم نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں تو حضرت منصور حل لاچ نے فرمایا کہ آج کل اور پڑسو میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا چنانچہ اس دن آپ کو فاسی دی گئی اگلے دن آپ کی لاچ کو جلا دیا گیا کہ کہیں مزید اور کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے اور آخر کا جسم کی راک کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا لیکن جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی میں ایک جوش سا پیدا ہو کر سطح اب پر کچھ نکوش سے بننے لگے چنانچہ آپ کے خاتم کو وسیعت یاد تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی جس وقت میری راک کو دجلہ میں پھیکا جائے تو پانی میں ایسا جوش اور تفان پیدا ہوگا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے گا لیکن جب یہ کیفیت ہو تو میری گھٹری دجلہ کو جا کر دکھا دینا چنانچہ خادم نے جب آپ کی وسیعت پر عمل کیا تو پانی اپنی جگہ ٹھہر گیا اور تمام راک جمع ہو کر ساحل پر آ گئی جس کو لوگوں نے نکال کر دفن کر دیا گویا آپ کے کول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ تھا ناظرین حضرت شبلی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھ میں حسین بن منصور میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ ان لوگوں کو دانشور تصور کو ہلاک کر دیا اور مجھ کو دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا بہرحال ابھی اقوال کی مطابق میں حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اگر حسین بن منصور حقیقت میں متعون و ملعون ہوتے تو پھر یہ دونوں عظیم بزرک ان کی شان میں اتنے بہتر لفظ کیسے استعمال کر سکتے تھے لہذا ان دونوں بزرکوں کے اقوال حضرت حسین بن منصور کے صوفی ہونے کے لیے بہت کافی ہے شیخ ابو پکر ازحاق نے بھی الہاج کو شبے بیدار عبادت گزار اور دنیاوی خواہشہ سے بے پروا کہا ہے ابن عربی نے بھی افسوس میں الہاج کا دفعہ کیا ہے عرض یہ ہے کہ صوفیوں میں ایک گروہ الہاج کا دفعہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ان الحق کے نعرے کی تشریح یوں کرتا ہے کہ ہلاج کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی قدرت اور تجلی ہی اس کائنات کی اصل ہے مگر اس کے نعرے کا فاہم غلط لے کر لوگ اس سے بدگمان ہو گئے ان الحق کا نعرہ ایک وجدانی اور روحانی جملہ تھا جس پر پوری تصوف کی عمارت کھڑی ہے حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ منصور حلاج کو اس وجہ سے سولی دی گئی کیونکہ اس نے اللہ کے راست کو عام لوگوں پر اشکال کر دیا تھا ناظرین مراقبے کے دوران ایک منزل ایسے آتی ہے جب ہر چیز ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے صرف ایک ذات کا شعور رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہاں انسان کو اللہ کے سیوہ ہر چیز فنا ہوتی محسوس ہوتی ہے اور اسی چیز کا نام وحدت الوجود ہے یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی محبت میں تاریح ہو جاتی ہے اے اللہ تُو ہمیں ازمائش میں مت ڈال ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ اپنا رحم و کرم فرما آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کے اور واقعہ سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی تھرود ضرور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ